بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بھی اس کی دکان نہ چلے تو کیا تو دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کسی چیز کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے چاہے تجارت ہو چاہے کسی کا نکاح ہو چاہے کسی کا تعلیم اجوکیشن ہو چاہے کسی کا بیرون ملک جانے کا سفر ہو کمانے کے لیے یہ سب انسان نے کیا لیکن اس کے بعد وہ کہیں کہ فیلیر نظر آرہا ایک طرح سے کہ میریج سیکسیسفل نہیں ہوئی بزنس سیکسیسفل نہیں ہوا ابرارڈ جا کے جوب نہیں ملی مجھے مجھے واپس آنا پڑا تو دیکھئے کہ انسان ایک مومن کا کام ہے وہ اپنی پوری کوشش کر لے پوری کوشش کرنے پورے عمل کے بعد اللہ پر توقل کرے کہ جو کچھ ہے چاہے میں کتنی کوشش کرو یا نہ کرو انڈ ریزلٹ وہ ہوں گا جو میرا رب چاہیں گا توقل کر لے اور بھروسہ کر لے اور اس کے بعد بزنس نہ چلے تو یہ اللہ کی طرف کی بات تھی نکاح سیکسفل نہ ہوئی تو اللہ کی طرف کی بات تھی ابرارڈ جانا جو تجارت یا اس نے انکم کے لئے جاب کے لئے گیا تو نہ ہو سکے تو وہ اللہ کے طرف سے تھا یا اسی طرح اور بھی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں انسان جس میں کچھ کرتا ہے اس ایجوکیشن اس نے گین کیا لیکن اس وجہ سے اتنا نہیں کر سکا جتنا ایکسپیکٹ کرنا تھا یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے وہ توقل کرے اور اس ماملے کو چھوڑ دیں تو لہٰذا اگر کسی نے بزنس کھولا اس نے سب کچھ کیا جو عمل تھا کیا تدبیرے کی سب کچھ کیا اس کی بات بھی نہیں چلا اور اس نے توقل کیا تھا اللہ پر تو پھر چھوڑ دیں اور کسی اس میں رشت تلاش کریں اس لئے کہ بہت سارے بار ایسا بھی ہوا کہ صحابہ نے کچھ تدبیرے کی وہ ناکام رہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے پھر اٹھے پھر اگلی تدبیر کی ایسی طرح ہم بھی کوشش کریں کہ ایک تدبیر اگر ناکام ہوتی ہے تو کوئی مثلا اگلی تدبیر جیسا کہ جنگی خادثیہ میں جب صحابہ نے ناکام رضی اللہ عنہ گئے اس سے پہلے مسلمان دو جنگ زبردست شکست جو ہے فارس سے کھا چکے تھے پیچھے نہیں ہٹے تھے لیکن ایک زبردست ہاری تھی وہ ایک طرح سے کہ جیت نہیں ملی تھی دو اس کے بعد عمر عمد خطاب نے صحابہ نے ناکام رضی اللہ عنہ گئے آپ مہا گئے اور آپ کو شدید بخار تھا اور آپ کو پھوڑے پھنسی آگئے تھے چکن باکس مال باکس سے جو بھی بتانے ہیں ان کو کیا بیماری ہوئی تھی جس کے ویسے روایت میں آتا ہے کہ ساد بھی نیو بخاص کو ایک اونچائی پر ایک تختے پر لٹا دیا گیا تھا اس لیے کہ آپ کو بیٹھنے کی بھی سکت نہیں پورے کمر پر بھی پھنسی آگئے تھے تو آپ لیٹے ہوئے تھے سینے کے بھل اور وہاں سے ڈائریکشن دے رہتے ہیں مطلب جنگ میں پارٹ تو نہیں یا ایک طرح سے لڑائی میں لیکن جنگ میں ہی تھے وہ وہ اوپر سے ڈائریکشن دیتے ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ فلاں کرو تو آپ نے جو کوشش ہو سکتی کی تو تیسرے بارے مسلمان میں پہ جیت حاصل گئے لیکن یہ دو چیزوں نے ان کو مایوس نہیں کیا کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور عمر بن خطاب کی خلافت میں ہم لڑ رہے ہیں ایسے شخص کی اور پھر بھی ہم شکست کھا رہے نہیں وہ جانتے تھے کہ یہ نتیجہ ہار بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہے جیت بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہے دونوں ہی نتیجہ ان کو اللہ کے طرف سے تھے اور ان کو خبول تھے تو لہٰذا اگر کسی انسان نے کوئی بزنس کیا پیجارت کی ناکام رہا سب کچھ کوشش ہے تدبیر کرنے کے بعد بھی اللہ پر توقل تھا اس کا تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں اور اگلے کسی چیز کے طرف جائے لیکن مایوس نہ ہو یہ نہ سمجھے کہ وہ ناکام ہو گیا بلکہ دیکھیں بہت سی بار ہوتا ہے انسان کو یہ کوشش کرتا ہے اور اسے لگتا ہے یہی میرے لئے سب کچھ ہے اس سے اچھا کچھ نہیں ہے اور اس کے دس سال بعد اس سے پوچھئے آپ کو کیا لگتا تھا وہ کہتا ہے سب سے اچھا وہی ہوا تھا جو جب ہوا کہ میں نے وہ نہیں کیا وہ ناج مہا پس جاتا یہاں نہیں آ پاتا تھا ایک ہی انسان کی دو رائے رہتی ایک میں نے بزنس کیا سب کچھ لڑا دیا اور ایسا لگتا تھا یہ نہیں تو کچھ نہیں دنیا میں دس سال گزر گئے اس چیز کو جس مقام پہ وہ تب ہوتا اس سے کوئی انٹرویو لیے کہ بھائے وہ دس سال پہلے تو بھائے اسے مایوس ہو گئے تو بزنس میں چاہتا سب کچھ نہیں بولیں گا اچھا وہ ڈوبا تھا اگر وہ نہیں ڈوبتا تو میں یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا تو اتنی طرقی شاید آج نہ پاتا تو پہلا کام بھی اللہ پر توقل کے ساتھ اگلی سب بھی توقل کی اللہ اس میں کامیابی نہیں ملی اگلی کوشش تو بہرحال ناکامی بھی ایک طرح سے ایک مومن کو کامیابی کی طرف ہی لے جاتی ہے تو انسان اپنی کوشش بہرحال کرتا رہے اور اگر کسی تجارت میں بھائی کو ناکامی ملی ہے تو وہ چھوڑ دے پھر اللہ پر بھروسہ کرے پھر دوسرے فیلم میں کوشش کرے وہ پھر شاید ان کے لئے لائق نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لئے کہاں اور کیسا رس لکھائیں اور اللہ تعالیٰ واقعی میں جب عطا کرنے پہ آتا ہے انسان کو تو بہرحال انسان جو اس سے وہ ہو جاتا ہے پریشان ہوتا ہے مطلب تعجب میں ہو جاتا ہے کہ اللہ کہاں سے دے رہا ہے اور جب اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے وہ اس کی مرضی مشیت اور اس کی حکمت دوتی ہے تو اب انسان پریشان ہوتا لیکن وہ بھی اس کے لئے خیری ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ اس کو ایک اگلے مشن کے لئے ایک اگلے بڑے کام کے لئے بہرحال تیار کرتا ہے اس کے لئے تو بہرحال وہ مایوس نہ ہو بلکہ اگلے سٹیپ لے وہ چیز کو چھوڑ دے اور آگے کام دوسرا یا دوسرا بزنس موسیقی موسیقی